رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ایک نیو انویسٹر کیسے سٹارٹ کرے اگر اس امریکن رائٹر کی بجائے کوئی پاکستانی رائٹر ہوتا تو وہ کہتا ایک نیو انویسٹر کیسے سٹارٹ کرے ایسے ویسے جیسے تیسے چونکہ یہ امریکن رائٹر ہے رابرٹ کیوز کی کہتا ہے ڈیسپلن اینڈ مینیجمنٹ سے ایک نیو انویسٹر اپنے آپ کو ڈیسپلن کے دائرے میں لائے خود کو کنٹرول کرے مالی دباؤ برداشت کرے آپ خود ماربل کانسٹنٹ رہیں مالی دباؤ آپ کے لئے اچھا ثابت ہوگا جب مالی دباؤ آئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آپ کو پریشان کر کے بڑھا کر رہا ہے بلکہ مالی دباؤ آپ کو کمانے کے نئے نئے راستے تلاش کرنے پر مجبور کر رہا ہے آپ اور سیکھیں گے آپ کی سمجھ بوجھ مالی ادراک مالی ذہانت سب کچھ بہتر ہوتا جائے گا بے پناہ اس میں اضافہ ہوگا کس میں مالی ادراک میں مالی ذہانت میں مینج کریں اپنے احساسوں کو ڈسپلن یہ ہے کہ اپنے احساسوں کو ایسیٹس کو فلیٹ کو رینٹ دینے والی چیزوں کو اولاد کی طرح پانے ان کی حفاظت کریں کبھی بھی ان کو قربان نہ کریں یہ ایسیٹس آپ کو پیسہ کما کر دیں گے یہ جو کرز خواہ چختے رہتے ہیں یہ آپ پر احسان کرتے ہیں کیونکہ ان کی چیخ و پکار کے پریشر سے آپ پیسہ کمانے کی نئے راستے تلاش کرتے ہیں رابرٹ کیوز کی کہتا ہے کرز اتارنے میں آپ کی اچھی ساکھ ہونی چاہیے لیکن یہ نہیں کہ کرز اتارنے کے چکر میں آپ اپنے مکان ایسیٹ کار یا سٹاکس اونے پونے بیج دیں پہلی بات بڑے بڑے کرز مت لیں خرچہ کم رکھیں آمدنی بڑھائیں رابرٹ کیوز کی کہتا ہے اپنے بزنس میں اپنے عملہ کو صحیح سے کنٹرول میں رکھیں پیسہ کی تقسیم صحیح سے کریں جس شاپ پر آپ بیٹھے ہیں پہلے اس میں اے سی کی ضرورت ہے گھر میں باد میں وہ کہتے ہیں مکان سے دکان نہیں بنتی دکان سے مکان بن جاتا ہے آپ مینج کریں کتنا پیسہ کہاں پر لگنا چاہیے وقت مینج کریں وقت کی ترتیب بتائیں کتنا وقت آپ کو گھر میں چاہیے اور کتنا وقت آپ کو شاپ پر اور اس کے بعد اپنے ریلیشنز کو دینا ہے آپ نے اور سیکھنے میں کتنا وقت دینا ہے منظم کوششیں کریں سنا ہے منظم کوششیں بے شمار انعامات لاتی ہیں جزیر